نیمج میں ایک بار بھر چوروں نے اپنی ٹالٹ ٹھوکتے ہوئے موروڈ اس تھی چار سے پانچ دکانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور نیمج کینٹ کی اوپو تھانہ پولیس کو چنوٹی دے ڈالی لگتا ہے موروڈ ایٹی ایم سے سترہ لاکھ روپے کے لگ بگ چوروں دوارہ ہاتھ ساپ کر دینے پر بھی نیمج کینٹ تھانہ اوپو پولیس نے کوئی سبق نہیں لیا نیمج میں اب چین سنیچنگ موٹر سائیکل چور ہو یا پھر دکانوں کے تالت توڑنے والے رہ رہ کر پولیس کو چنوٹی دیتے نظر آ رہے ہیں اور یہ پولیس کو للکار رہے ہیں اب ہر کسی کی جبان پر ایک ہی سوال ہے آخر کب جھیلے کی پولیس عام جنتہ کو چوروں سے نجات دلائے گی موروڈ اس تھی دکانوں کے تالت ٹوٹنے کی جانکاری ملتے ہی پولیس ہمیشہ کی طرح سی سی ٹی وی پھوٹیج کھنگال نائمے لگ گئی جس سے یہ گیا دعا کی گھٹنا لگ بگ لاتری تین بجے کی رہی ہوگی جیسا کی سی سی ٹی وی پھوٹیج بتا رہے ہیں تین سے چار لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہوگا چوروں نے گوتم آٹا موبائل موردی ٹرانسپورڈ گوپاوات انٹرپائزے وہ نیمسٹ والیا ٹرانسپورڈ کو اپنا نیشانہ بھی بنایا موروڑ اس تھی ایٹی ایم سے سترہ لاکھ کے لگ بگ نکب جنی کی گھٹنا کو جنتہ بھی بھلا بھی نہیں پائی تھی کہ بیتی راتری میں چار سے پانچ دکانوں کے تالے پھر ٹوٹ جانا پولیس کی راتری کالین گست اور کارپڑھنالی دونوں کو سوالوں کے گہرے میں کھڑا جرور کر دیتی ہے دیکھنا ہے کہ اوپو تھانا کینڈ پولیس کتنی جلدین گھٹناوں پر لگام لگانے میں کامیاب ہوگی نیمسٹ سنجے گوڑ کی ویشیش ریپورٹ نلوائی جی نے فون پر سوچنا دی کہ آپ کی شٹر اچھی ہوئی ہے ہم یہاں آکے دیکھے شٹر اچھی ہوئی تھی اور تالے توڑ رکھے تھے سترہ اٹھارہ جار روپے گئے ہوں گے پولیس کو سوچنا کری تو کتنی دیر میں پولیس پوچھی تو یہاں پر تو ہائی وی ہے یہاں پر پیٹرولنگ کرتی ہے ڈائر انڈریڈ ہے اس کے بعد جب تک تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے یہاں گست کرائی تھی یہ شاید گھٹنا صبح کی موسیقی